بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں دروت حضور علیہ السلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کی آل پر میں عقیم محمد بشیر اسمانی جو لوگ میرا یہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم میں آج آپ کو کچھ ایسی بیماری کے بارے میں بتاؤں گا جو بیماری اس دور میں بہت عام پائی جاتی ہے خاص کر ہمارے پاکستان میں پاکستان میں کیا پوری دنیا ہی میں جن بیماریوں کے بارے میں پہلے زمانے میں ہم لوگ نام تک نہیں سنتے تھے یا شادر و نادر کہیں ہمیں یہ بات سننے میں ملتی تھی آج کل ہر تیسرے چوتھے بندے سے آپ پوچھیں تو یہ کہے گا مجھے یہ بیماری ہے بیماری کیا ہے شکر شکر ایک ایسی بیماری ہے میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کسی دشمن کو بھی اور کسی انسان کو بھی شکر جیسی مرض میں مطلع نہ کرے شکر ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو جسمانی طور پر ختم کر دیتی ہے شکر کے اتنے برے اثرات انسان کی باڑی پر پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اپنے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو جسمانی طور پر بہت سیتیاب تھے بہت اچھا ان کی باڑی تھی بہت اچھا ان کا حسن ان کے چہرے پہ تھا لیکن اس شکر کی وجہ سے چاندھی ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے وہ بندہ بلکل جسمانی طور پر ختم ہو کر رہ گیا ہے شکر کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں آپ اپنے ذہن میں سوچیں اگر شکر کسی بندے کو ہو وہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا پہلی بات یہ ہے کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں پھر اس کے بعد میں اس کا آپ کو علاج بتاؤں گا شکر دیکھیں ایک ایسا مرض ہے اگر کسی انسان کو ہو وہ انسان یہ سمجھ لیں کہ وہ کسی کام کا نہیں رہتا جسمانی طور پر ختم ہو جاتا ہے پھر جب انسان کو کوئی چوٹ لگ جائے اس کا جسم صحیح نہیں ہوتا اللہ نہ کرے انسان کو ایسی ایسی بیمارییں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اپریشن کرانا پڑ جاتا ہے تو وہ جب اپنا اپریشن بھی کروائے گا تو اپریشن کرانا بھی اس کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوگا اگر اپریشن ہوگا پہلے تو ہوتا نہیں بڑی مشکل سے بہت سارے اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اگر کسی بھی طرق سے اپریشن ہو بھی جائے تو اس کا وہ زخم جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا جس کی وجہ سے انسان آیا روز اپنی زنگی سے بھی بیظہار آ جاتا ہے پھر دیکھیں شگر والے لوگ ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں اور جو ڈاکٹر صاحبان بہت سے لوگوں کو پہلے سب سے لو دوائی استعمال کرواتے ہیں جب یہ شگر ابتدا میں ہوتا ہے جب انسان میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کوئی بھی ایسی بیماری ہو جس کا انسان رگولر جن بیماریوں کے لوگ علاج کرواتے ہیں اور جن لوگوں کو ڈاکٹر صاحبان یہ کہتے ہیں کہ یہ دوائی آپ نے رگولر استعمال کرنی ہے پہلے وہ جب ابتبائی مرحلے میں انسان کی بیماری ہوتی ہے تو وہ ایسی دوائی دیتے ہیں جو لو دوائی ہوتی ہے پھر انسان کی باڈی اس طرح ہو جاتی ہے کے بعد اس پہ وہ دوائی اثر نہیں کرتی جب اس پہ وہ دوائی اثر نہیں کرے گی تو اس کی بیماری میں اس کو افاقہ نہیں ہوتا پھر اس کو اس سے آئی ایٹی پیٹک دوائی دی جاتی ہے پھر کچھ عرصہ گذرتا ہے تو اس پہ بھی اس کا اثر ختم جاتا ہے تو پھر اس سے بھی آئی ایٹی پیٹک دوائی دی جاتی ہے تو اسی طرح شکر کے جو مریض ہوتے ہیں تو پھر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ ان کو آخر کار وہ دوائی دی جاتی ہے جو آخری سٹیج پر ہوتی ہے اس طرح انسان اپنا علاج کرواتا رہتا ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک اپنی زندگی کو ایک بیزاری کے طور پر جس طرح ایک موت کی کشم کشم وہ بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے شگر ہے کہ ایسا مرض ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بیماری انسان کے لیے نقصان دے ہے لیکن شگر ایسی بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نہ کرے جس انسان کو شگر ہوگا وہ انسان بیکار ہو جاتا ہے اب میں آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں اب اس کا علاج کیا ہے یہ دیکھیں میرے سامنے یہ چیزیں آپ کے نظر آ رہی ہوں گی یہ چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قضرت ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری انسان پر ایسی نہیں لگائی جس کا علاج نہ بتایا ہو اب علاج کرانا انسان کی اپنی کوشش ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان مختلف علاج کرواتا ہے اس سے بھی اس کے لئے فائدہ نہیں ہوتا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر انسان اس طریقے کے مطابق علاج کروائے تو وہ بیماری ان کی مکمل ختم ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں دیکھنے میں آپ کو یہ چیز کیا نظر آ رہی ہوگی لیکن اللہ کی شان دیکھیں یہ پنیر ہیں یہ پنیر کے ڈوڑے ہیں اس سے بہترین شگر کا کوئی علاج نہیں ہے بے شک آپ جتنی مرضی دبائییں استعمال کر لیں جتنی مہنگی سے مہنگی دبائی آپ استعمال کر لیں لیکن آپ اس کو عزمہ کر دیکھیں یہ واحد وہ دبائی ہے جو آپ کی شگر کو ختم کر دے گی اور اس سے خالی ایک شگر کی بیماری نہیں ختم ہوتی اور بھی دو تین بیماری ہیں جو بعد میں کسی آپ نہیں دوسری ویڈیو میں وہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا علاج اور کس بیماری کے لئے بھی فائدہ مند ہے اب یہ دیکھیں یہ ڈوڑے میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں آپ کسی بھی پنساری کی دکان پر جائیں ان کو جا کے یہ کہیں ہمیں پنیر کے ڈوڑے چاہیے وہ پنیر کے آپ ڈوڑے لیں یہ انتہائی سستیں ہیں کوئی مہنگے نہیں ہیں اگر زیادہ سے زیادہ آپ اپنا علاج کروائیں گے سوڑڈ دو سو کے یہ مل جائیں گے اور اس سوڑڈ دو سو کی دوائی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ شکر جیسی مرض سے آپ کو ہمیشن کے لئے نجات مل جائے گی اب یہ دیکھیں یہ کڑوائی اتنا ہے آپ اس کو اگر آتھ میں تھوڑی دیر ہی رکھ لیں اور تھوڑی دیر رکھنے کے بعد اپنا انگلی آپ نے موہ میں ڈالیں تو آپ کو اتنی کڑوائی محسوس ہو جائے گی کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا صرف اس کے ڈوڑے کے ساتھ آتھ لگانے سے تو اگر اس کے بعد جب استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں اس کی کڑوائی کتنی زیادہ ہوگی تو میں آپ اس کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس طریقے کو آپ غور سے سنیں غور سے دیکھیں اور اس طریقے کے مطابق آپ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی انتہائی سستی قیمت پر آپ شکر جیسی بیماری سے اپنا علاج کروا سکیں گے اب یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا عملی طور پر بتانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے آپ نے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں یہ ڈوڑے ڈالیں یہ ڈوڑے میرے ہاتھ میں پانچ سے چھے ہیں آپ نے کیا کرنے ہیں روز رات کے وقت اس کو عبالنا نہیں اس کو پکانا نہیں اس کا صفوف نہیں بنانا کچھ محنت نہیں کرنی آپ نے صرف اتنا کام کرنے روز رات کے وقت ایک گلاس پانی میں چھوٹا گلاس ہو اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں اور اس پانی میں یہ پانچ چھے ڈوڑے ڈال کے رات کو چھوڑ دیں رات کو ڈوڑے اس پانی کے اندر رہیں گے صبح آپ نے اٹھ کے ان ڈوڑوں کو نکال کے پھینک دینا ہے جب یہ پھینک دیں گے تو اس کا جو پانی ہوگا وہ آپ صبح و نیارمو پییں گے اب اس کے پانی میں اتنی کڑوات ہوگی آپ اس کا اندازہ لگا لیں نہ کہ اس کی کڑوات کتنی ہے لیکن اس مرض سے نجات کا واحد یہ طریقہ ہے اور یہ دوائی ہے تو جب آپ اس کا یہ پانی کڑوات والا پییں گے اور انشاءاللہ تعالی چند دن تک لگا تار اس کو استعمال کریں گے ایک دو دن کے استعمال کرنے سے آپ کا شگر بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی تکلیفوں میں اضافہ ہونے کے بجائے کم ہونا شروع ہو جائے گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کوئی بیماری میں کنٹرول ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنے ہیں ریگولر کم مزگم پندھنہ سے بیس دن یا ایک جس بندے کو شگر بہت زیادہ ہو وہ کم مزگم ایک ماہ تک اس کو استعمال کرے پھر اللہ تعالی کی خدر کا کرشمہ دیکھنا اس بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی آگے میں اس کے بارے میں اسی کے پنیر کے ڈوڑیں اس کے بارے میں کچھ دو تین اور بیماری ہیں جس کا علاج اسی سے ہوگا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو دیکھیں بزار دیکھنے میں یہ بہت کم قیمت میں اس کا علاج ہے اور بیماری کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بیماری اتنی خطرناک اتنا پیسہ لوگ لگا لگا کر اس کا علاج کروا کروا پھر بلاخر مایوس ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا علاج کچھ نہیں ہوتا آخری سٹیج یہ آ جاتا ہے کہ اس کے بعد انسان اپنی زنگی سے بھی اپنا آت دو بیٹھتا ہے تو میں اللہ تعالی سے دوا کرتا ہوں دیکھیں شفاہ دینا صرف اللہ کا کام ہے انسان کا کام ہے کوشش کرنا جس طرح کے ایک مثال ہے کہ دوا کا اثر دوا میں ہوتا ہے شفاہ دست خدا میں ہے انسان کا کام ہے علاج کروانا شفاہ دینا صرف اللہ کی ذات ہے جس کو اللہ پاک شفاہ دیتے ہیں معمولی سے چیز میں میں اسے شفاہ مل جاتی ہے تو اس طریقے سے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں آپ تاخیر نہ کریں یہ نہ سوچیں جس طرح کے کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا بندہ ٹھیک نہیں ہوتا بندہ سوچے بس یہ بھی ایسا ہی ہوگا لیکن اس کو آپ آزمائیں یہ آزمائیا ہوا نقصہ ہے بہت سارے لوگ اس سے ٹھیک ہو چکے ہیں بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالی نے اس بیماری سے چھٹکارہ بھی نصیب کیا اور انہیں دوائیں کھانی بھی چھوڑ دی ہیں اس لیے میں آپ سے موزبانہ یہ گزارش کرتا ہوں یہ ایسی خطرناک بیماری ہے اس کا علاج بہت لازم ہے کسی بندے کے ساتھ کی ایسا معاملہ ہو جو لوگ میری یہ ویڈیو کو نہیں دیکھ سکے نہیں سن سکے ان لوگوں کو بھی یہ بات بتائیں کہ آپ اس طریقے سے اپنا علاج کروائیں تو اتنی آسانی سے یہ علاج آپ کا ہوگا اللہ تعالی کے حکم سے یہ بیماری شکر جیسے موزی مرد سے آپ کو نجات مل جائے گی میری طرح سے پھر ایک مرتبہ تمام سننے دیکھنے والوں کو میرا یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ دیکھیں سنیں مجھے کمیٹس بھیجیں آگے لوگوں تک پوچھائیں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک جائے اس طرح کی میں مختلف بیماریوں کے بارے میں مختلف علاج بتاتا ہوں آپ آپ نے علاج کروائیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ آپ کو چواہ دیں گے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت جاتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ